یاسپین سوریو نوولز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج نوول ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے ہمارا کاش ہے ترکے رسم یہ یہ تم نے انٹرویو دیا ہے وقار صاحب نے کاغذات کا ایک پلندہ میج پر زور سے پٹھا ان کی بھویں تنی ہوئی تھی ماتھے پر بل ہی بلت آنکھوں میں شولے اور موں میں گولت جنہیں وہ وقفے وقفے سے میرے سامنے اگل رہے تھے وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ انہوں نے ذرا تہذیب کا مظاہرہ بھی کر لیا تھا کہ وہ پلندہ صرف میز پر ہی پٹھا تھا اٹھا کر میرے موں پر نہیں دے مالا تھا یہ پوچھا جاتا ہے خواتین سے انٹرویو میں اب غصہ اعتراضات میں تبدیل ہو رہا تھا یہ ایک مصبت پیش رکھتی کہ اس کے بعد اعتراضات ہدایات میں تبدیل ہو جائیں گے پھر ہدایات نصیحت پھر کاش وسیعت مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں پھر میری چھٹی پھر وہی صبح وہی شام وہی کام باقی رہے گا اللہ کا نام یہ کیا بہودہ سوال تھا آپ کپڑے سلوا کر پہنتی ہیں یا پہن کر سلواتی ہیں کسی خاتون سے تمہیں یہ پوچھتے ہوئے شرم نہیں آئی میں نے کسی خاتون سے نہیں ایک اداکارہ سے سوال کیا تھا میں کہیں اندر ہی بولا تھا پکار صاحب کے سامنے تمہیں زبان پر ایک بڑا سا تالہ پڑھ جاتا تھا اس تالے کا نام مزمہ تھا آپ کی پہلی فلم پستی میں آپ کی اداکاری اور فلم کا نام میار مناسبت کی بلندی کو چھو رہے تھے آپ کا کیا خیال ہے جی اللہ کا بڑا کرم ہے مہربانی ہے جی اس کی اگر آپ جیسے لوگ بھی سے میاری سمجھتے ہیں وہ پھر میرے انٹرویو کا ایک حصہ پڑھ کر مجھے شرمندہ کر رہے تھے یہ کچھ پوچھا جاتا ہے اس طرح پوچھا جاتا ہے اگر کوئی تعلیم یافتہ شخص ہوتا تمہارے سامنے تو میں موں دیکھ کر تھپڑ مارتا ہوں میں نے اپنے ہی موں پر ہولے سے اپنا ہاتھ مارا بھائی تم اس سے صرف اس کی پسند نا پسند شو بیس میں آنے کی وجہ شو بیس کی موجودہ مصروفیات سکینڈلز پر اس کی تردید کی تائید اور آخر میں اپنے چاہنے والوں کے نام اس کا پیغام پوچھتا یہ ایک شاندار انٹرویو بن جاتا پتہ نہیں تم گب صدر ہوگے آج تو واقعی وقار صحب خاص سے مایوس ہو گئے تھے مجھ سے مگر میں بھی کیا کروں میرا اپنا ایک سر ہے جس میں ایک مغز بھی ہے اس کی پسند نا پسند پوچھوں ہر وہ چیز جو اس کے حق میں ہو اسے پسند ہے اور خلاف ہو تو نا پسند ہے اگلا سوا وقار صحب شو بیس میں آنے کی وجہ جواب لیجی شو اور وہ بھی بچپن کا اور ایک اور اہم وجہ ملک و قوم کی خدمت سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے اگلا سوال موجودہ مصروفیات وہ تو ہر ایک کو پتا ہے ہر ماہ بیرون ملک دورہ اور ہر سال کی چار فلم وہی سکینڈلز پر تردیب کی تاہید تو وہ انٹرویو لیے بغیر بھی کی جا سکتی تھی اب آخری بات پیغام میں حس کہ عاشقوں کے نام تو یہ کام میرے جیسے آدمی کے بس کا نہیں اب یہ ساری باتیں ہیں وقار صاحب کو کیسے سمجھائی جا سکتی ہیں اگر اس کی پہلی فلم چودہ سال پہلے ریلیز بھی ہوئی ہو اور وہ اس وقت سولہ سال کے ہونے کا اعتراف بکر چکی ہو تب بھی کیا یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں اپنے اکیسویں سالگیرہ کیوں منائی بہاوالہ حساب کتاب کے انہوں نے چشمے کی کمانی درست کرتے ہوئے مجھے گھورا وہ ایک بڑی اداکارہ ہے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور اس کے بیرون ملک دورے کا بھی ہائلائٹ کیا تم نے جبکہ تمہیں اچھی طرح پتا تھا کہ اس کا انتہائی خوفیہ دورے ہنیمون تھا یا ہنی سٹار اور تمہیں انتہائی خوفیہ ہنیمونوں کی تاریخ پر ساتھ ساتھ مقالعہ لکھنے کو کس نے کہا تھا اگر میں نے یہ انٹرویو چھاب دیا تو تمہیں پتا ہے کیا ہوگا تمہیں نہیں پتا برخوردار میں نے ایک فرما بردار بچے کی طرح اپنا سردائیں بائیں ہلایا جیسے واقعی مجھے کچھ نہیں پتا میرے اخبار کی رپوٹیشن سرکولیشن دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے اس کے چاہنے والوں کی ایک بڑی فہرست ہے اور میں بہت چھوٹا آدمی ہوں تم میں بہت ٹیلنٹ ہے مگر نہ جانے کیوں ہم آکھنے کرتے پھر رہے ہو تم سمجھ رہے ہونا میری بات ان کے لہجے میں اب شفقت ہی شفقت تھی میں نے پھر ایک فرما بردار بچے کی طرح اپنا سر ہلایا مگر اوپر نیچے دائیں بائیں ہلاتا تو وکار صاحب سچ مچ مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیتا میں ان کے سامنے انتہائی مودب بیٹھا تھا مگر دل ہی دل میں ان کی بیٹی سے بدلے کا بھی سوچ رہا تھا اُزمانہ صرف ان کی اکلوتی بیٹی تھی بلکہ میری بھی اکلوتی بیوی تھی اللہ کرے ان کی بیٹی بیوہ ہو جائے میرے دل سے بلا سوچے سمجھے بد دعا نکلی ارے نہیں اے اللہ نانا یہ والی دعا قبول نہ کرنا مجھے یقدم ہوش آ گیا تھا کہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو میں خود کہاں جاؤں گا زیر مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر وکار صاحب نے مجھے پکارا اب یہ انٹرویو والا سلسلہ تو میں سنبھال لوں گا تو متوار کو ہونے والے جلسے کی ریپورٹنگ کرو اچھی طرح سن لو اب میں کوئی کتاہی برداشت نہیں کروں گا میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہیں وکار صاحب دامات کو بٹھا کر کھلا رہے ہیں وکار صاحب نے عام سے لہجے میں کہا پھر اپنے آگے رکی فائل کھول لی گویا اب تم جاؤ با الفاظ دیگر اب دفع ہو جاؤ مجھے آفیس سے دیر ہو رہی تھی میں نے جلدی جلدی بالوں میں برش چلایا ایتھا کے جانے کس کونے سے آواز آئی زلف نے تیری سلج کر جانا اور بڑھا دی دل کی الجن میں نے ویڈروم کے اس کونے کو گھورا جہاں سے یہ آواز آئی تھی میرے دل کے سنگھا سن پر براجمان حسینہ میرے پسندیدہ پیازی سور پہ موجود تھی اور سیب کی کاشیں کٹ کٹ کر کھا رہی تھی چپ کر جاؤ میں اسے کٹ کھانے کو دوڑا تھا جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا وہ بھی میری ہی بیوی تھی بڑے آرام سے سیب کا ایک اور ٹکڑا اٹھایا اور مو میں ٹھوس لیا میں تمہارے ابو ہی کی طرف جا رہا ہوں بیگم صاحبہ تمہارے کرتوتوں سے انہیں آگاہ کرنا اب میرا فرض ہے باز کسی ڈرائے ہے یوم الحساب سے گر یہ میرا تو نام آئے آمال دھو گیا وہ عزمہ ہی کیا جو میرے ڈرائے سے ڈر جاتی آفس میں باپ اور گھر میں بیٹی میں تو سچ مچ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے مظلوم شخص سمجھنے لگا تھا عزمہ بیگم نے ہمارے مشتر کا اکاؤنٹ سے پندرہ ہزار روپے مجھے بتائے بغیر نکال لی عزب خدا کا پورے پندرہ ہزار وہ بھی کس لیے بارہ ہزار کی ساڑھی اور دو ہزار کی جولری رہا ایک ہزار کا نوٹ تو اس کی وقت ہی کیا تھی پیروں میں پھینک دیا اپنے ہی جی جناب ایک ہزار کی سینڈل جب میں نے کہا مجھ سے مانگ لیتی میں منع تو نہ کرتا تو دولار سے فرمایا جاتا تجھ سے مانگوں میں تجھ ہی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے اب اگر میرا موٹ خراب ہے یا میں نے خراب رکھنے کی کوشش کی ہے تو بجائے مجھے منانے کے الٹا تپایا جا رہا ہے مستقبل کی عظیم جرنلسٹ کو میرے پاس پانچ منٹ تھے ناشتے کے لیے مگر جب میں ناشتے کے میز پر پہنچا تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں وٹ اے ربش میری تیوری چڑ گئی تھی وہ آپ کو جلدی تھی نا میں نے ناشتہ بیڈرون میں ہی لگا دیا تھا پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے اسے گھورا اور بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا بھئی ناشتہ تو کر لیجئے عظمہ میرے پیچھے دوڑی ناشتہ میں رزوانیہ میں کر لوں گا یعنی اپنی بائیک سٹارٹ کر لی تھی مگر رزوانیہ کے نام سے عظمہ جو چڑی ہوگی اس کا مجھے بہ خوبی علم تھا آخر مجھے بھی تو بدلہ لینا تھا نا رزوانہ باد جی میری خالہ ذات بہن امی کے انتقال کے بعد سے جب تک میری شادی نہیں ہو گئی میں ان کا مہمان رہا میری شادی کی ساری تیاری رزوانہ باد جی اور بھائی احمد نے ہی کی تھی اور پچھلے پانچ سال میں رزوانہ باد جی کے ہاتھ کے پکے مذہدار کھانوں نے کھانے کے معاملے میں میری زوگ کو خاصا بلند کر دیا تھا جب شادی کے چند دنوں بعد ہی اس وقت میں نے رزوانہ باد جی سے پائے پکانے کا طریقہ پوچھنے کو کہا تو تب ہی سے وہ ان کے نام سے چڑ گئے رزوانہ باد جی کے گھر کو رزوانیا کا نام ہی اسی نے دیا اب میں رزوانہ باد جی کے کھانے کے ہاتھ کے پکے مذہدار بل والے پراتھے اور سبزیوں والے آملیٹ کو سوچتا ان کے گھر کے جانب روادہ ماں تھا رزوانہ باد جی بنی بنائی خالہ تھی اور خالہ ہو بہو امی شاید رزوانہ باد جی اسی لیے مجھے بہت عزیز تھی یہ تم نے جلسے کی ریپورٹنگ کی ہے یہ کسی افسانے کا آغاز معمول کے طرح وقار صاحب دھار رہے تھے اور ہمیشہ کی طرح میں سر جھکائے سن رہا تھا نیلے آسمان کی وسطوں میں پھیلے بادل کی ٹکڑیوں کے بیٹھ سورج کی کرنے دو دھہیا کبوتروں کے پروں سے منکس ہو کر انچے سٹیج کی دائیں جانب ہوا کے دوش پر لہراتے جھنڈے کو مزید روشن کر رہی تھی انہوں نے میری ریپورٹنگ کو ابتدائیا لہجے جس لہجے میں پڑھا تھا اسے سن کر تو میں خوش شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا ہاں واقعی ریپورٹنگ کی ہے میں نے حالانکہ میں نے اس ایک جملے میں موسم کے موتدل ہونے کی نشاندہ ہی بھی کی تھی اور وقت بھی بتایا گیا تھا کہ سورج آسمان پر موجود تھا بادل تھے مگر کم کا موسم کی خوشگواریر پرندوں کی موجودگی سے ظاہر ہو رہی تھی سٹیج اچھا خاصا انچا تھا اور دائیں طرف جھنڈا بھی موجود تھا جلسے کے دن حبس بالکل نہیں تھا بلکہ ہوا چل رہی تھی اور تو اور میں نے اسی اختصار میں اڑنے والے پرندوں کی نو اور رنگ تک واضح کر دیا تھا مگر ہائے رکسمت وقار صاحب نے صرف عیب ہی عیب گنوا رہے تھے ہنر پر ان کی نظر ہی نہیں تھی اور یہ خوانچا فروشوں کی تعداد بتانے کا مشورہ کس احمق نے دیا تھا آپ کو اب وہ براہ راست چشمہ اتار کر میری آنکھوں میں دیکھ رہے تھے عزمہ نے میں نے اتنے چپکے سے کہا تھا کہ مجھے خود بھی آواز نہیں آئے وہ سٹیج سے ہو کچھ گیا تھا اس پر آپ نے ذاتی تفسریں کس خوشی میں کیے ہیں آپ کا داماد ہونے کی خوشی میں میں نے کہا مگر آواز اس بار بھی کسی کو نہیں آئی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کول و عمل میں تضاد نہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کیوں نوٹ لکھ رہے ہیں کہ کول اور عمل کو تو خود متضاد الفاظ ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے تو بریکٹ میں استغفراللہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے اگر انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھ کر کیوں اپنا ہاتھ دکھا رہے ہیں آج بکار صاحب کا غصہ کچھ زیادہ ہی تول پکڑ چکا تھا اور آج اترازات بھی غصے ہی میں ہو رہے تھے میری سوچ میرا تخیل سب کچھ دو کوڑی کا ہو کر رہ گیا تھا پکار صاحب کے سامنے میں میں زید نیازی ماس کمیونیکیشن کا ماسٹر تحریر و تقرور کا بازی گر کلم و کرتاس کا جادو گر اپنی بیوی کے سامنے بے عزت ہو کر رہ گیا تھا وہ اپنی بوڑی روایات سے مو موڑنے کو تیار نہیں تھے اور مجھ جیسے پر جوش پر عظم انسان کو بھی لکیر کا فقیر بنانے پر تلے ہوئے تھے صرف اس لیے کہ میں ان کی بیٹی کا شہر تھا اور شہر بھی ایسا جو اپنی بیوی کا دیوانہ تھا نہیں بس اب بہت ہو چکا ہے اب اور نہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مضبوطی سے جکڑ لیا تھے پکار صاحب مجھے اتنا ڈی گریٹ کرتے ہیں حسان میں تجھے بتا نہیں سکتا میں اپنی جگری یار حسان کے سامنے بیٹھا اپنا غصہ نکال رہا تھا بتا تو رہا ہے تو مجھے اتنی دیر سے اب ایسی اور کون سے زلت رہ گئی ہے جو بتا نہیں سکتا حسان بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا کبھی جو اس نے میری بات کو سنجیدگی سے لیا ہو بس اب میں ریزائن کر دوں گا میں اب بہت برداشت نہیں کر سکتا اس کے پرسکون رویے نے مجھے اور زیادہ مشتہل کر دیا تھا چل بڑا آیا ریزائن کرنے والا چپ کر کے کام کیے جا دو سال تو گزر چکا ہے مزید چند سال گزر جائیں گے تو تو ان کی سیٹ پر بیٹھا ہوگا شان سے پھر اپنی منمانی کر لینا ہاں پھر مجھے بھی کوئی پوسٹ چاہیے نہیں آسان میں اب مزید اپنی بیشتی برداشت نہیں کر سکتا میں آج واقعی ہتھے سے اکھڑ چکا تھا میرے اندر رنگ ہیں جنہیں مجھے اس کائنات میں انڈیلنا ہے میرے اندر حروف ہیں جنہیں مجھے کرتاس پر بکھرنا ہے اچھوتے طریقے سے نئے انداز سے اپنے فطری رجحان کے مطابق نہ کہ وقار صاحب کی پسند سے بس اب میں اور بیشتی برداشت نہیں کروں گا اچھا میرے باعزت صاحب دیزائن دے کر کیا کریں گے آپ وہ تو سے ایک دم آپ پر اترا نہیں آیا تھا چڑ گیا تھا میں آپ کے ساتھ کا ماسٹرز ساتھ ساتھ اردو انگریزی سندھی اور فرانسیسی زبانوں کا جاننے والا کمپیٹر کورس میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والا حسان زیا فقط آٹھ ہزار روپے کے خاطر صبح آٹھ بجے سے رات دس بجے تک باعزت طریقے سے بے عزت کیا جاتا ہوں میں نے تو آج تک نہیں سوچا چھوڑنے کا کہاں کرو گے جواب کیا سمجھتے ہو تم تم دنیا کو فتح کر لوگے تم نظام تبدیل کر دوگے تم فیرونے وقت کے مقابل کھڑے ہونا چاہتے ہو تو عسائی موسیٰ بھی تو لاؤ وہ اب غصے میں تو اور آپ کے بیچ اکھڑا ہوا تھا جاؤ ریزائن دو مگر چار چھ مہینے کے بعد واپس وقار صاحب کی جوتیاں سیدھی نہ کی تو میرا نام بدل دینا اچھا اچھا بس کر اپنی بکواز بن کر میں نے اسے انتہائی سنجیدہ دیکھا تو موضوع بدلنے لگا اب شیطر مرک کی طرح ریت میں موں مت چھپاؤ صورتحال یہ ہے کہ پانچ پیکنسیز ہوں تو پانچ ہزار درخواستیں جمع کرائی جاتی ہیں میٹرک مانگا گیا ہو تو ماسٹرز لائن لگاتے ہیں زہد صاحب بھوک ابھی آپ کے پیٹ کا سہرہ نہیں بنی اور ضرورت ابھی آپ کی آنکھ سے نہیں برسی جب ہی آپ کو ہری ہری سوج رہی ہے جاؤ اپنے نومالود بچے کو بیچنے والی ٹنڈو آدم کے حاکم زادی کے آنکھوں کی نمی کو کھوجو اپنے بچوں کو کاجمہ بازار لگانے والے عبداللہ کے چہرے کی بیچارگی سے پوچھو اگر تمہاری تمہیں آنکھوں کی نمی میں دھکن اور چہرے کی بیچارگی میں دھکن نظر نہ آئے تو ضرور ریزائن کرو ورنہ عزتِ رومال میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لو تاکہ جیب بھاری رہے تو یار تو تو اچھا خاصا کولم لکھ سکتا ہے سلکتے مسائل پر انگارہ جملے میں نے اس کی پیٹ تھپ کی رادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں اب کچن میں چلیے میری ہیلپ کیجی حسان نے اپنی جدہ سے اٹھتے ہوئے کہا حسان کے گھر والے ایک ہفتے کے لیے سکھر گئے ہوئے تھے اس لیے حسان کو خود ہی اپنے لیے پیٹ پوجہ کا انتظام کرنا پڑا یہ تو پراتھا بنا رہا ہے یہ آسٹریلیا کا نقشہ میں نے آملیٹ کیلئے پیاس کاٹتے اور بہتے آنسوں کو آستین سے پوچھتے ہوئے پوچھا سوچ رہا ہوں جب تک امی نہیں آ جاتی میں کچن میں گلوب لگا کر رکھتوں گلوب میرا ذہن مچھر بھگانے والے گلوب کی طرف چلا گیا اب ایک گلوب میپ دیکھنے کے لیے تاکہ اسے دیکھ دیکھ کر نقشے بنانے میں زیادہ آسانی ہو جائے اس نے مسکراتے ہوئے پراتھا طوے پر ڈالا اس کی بات سنتے ہی ایک بھرپور کہکا میرے موں سے اُبل پڑا ارے یہ تو اب صرف لنکا کا نقشہ ہے میں نے طوے پر دھری ناش پاتی کی شکل والی روٹی کو دیکھ کر کہا اور گھی کا ڈبا اٹھا کر طوے پر اچھا خاصا گھی انڈیل دیا یہ یہ کیا کیا تو نے حسان بھکلا گیا تھا ارے سری لنکا کی گرد جب اللہ نے سمندر رکھا ہے تو تیرا سری لنکا سوخہ کیسے رہ سکتا ہے اس لیے میں نے تیرا دیا ہے تیرے سری لنکے کو اب خیال رکھنا اگلا نقشہ بناتے ہوئے پاکستان کے جنوب میں سمندر ہے شمال میں پہاڑیاں مشتق میں بھارت مغرب میں افغانستان اور احران ہے اب تو آرام سے کچھا پکا آدھا تلہ آدھا جلہ شمالی طرف سے موٹے کنارے والا پراتھا پکا کر کھا سکتا ہے میں تو چلا ہمیشہ کی طرح حسان نے مجھے ریلیکس کر دیا تھا ابے کھانا تو کھا لے وہ پیچھے سے چیخا کھانا آج اس میانہ میں ہے ہمارا میں نے ہاتھ ہلاتے ہوئے نکلتا چلا گیا یہ نعیم کانپوری صاحب کا کارڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی لیٹر بھرسو ان کا انٹرویو لینا ہے اپنے ساتھ عبدالواحد کو بھی لے جانا اور کان کھول کر سن لو تم کوئی اونگے بھونگے سوال نہیں کرو گے ان سے بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کے فن کو کریدنا ان کے من کو مت کریدنا سوالات بھی میں نے ترطیب دے دیئے ہیں مگر یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں باؤنڈ کر رہا ہوں تم اپنے پاس سے بھی سوال کر سکتے ہو مگر ذرا سوچ سمجھ کے وقار صاحب میرے پچھلے کارناموں سے خاصے دل برداشتہ لگ رہے تھے حالانکہ لگنا بھی چاہیے شاہ جلسے کی رپورٹنگ کی وجہ سے انہیں مجھے بے عدب میں ایک دم ہی عدبی ذوق نظر آنے لگا تھا اسی لیے انہوں نے مجھے شعبہ عدب کی بے عدبی پر لگا دیا تھا دیکھو انٹرویو میں بات ہمیشہ عمومیت سے شروع کی جائے اور رفتہ رفتہ خصوصیت تک پہنچائے جائے یوں سمجھ لو جیسے کوئی پنل اوپر سے پھیلی ہوئی ہلکے پھلکے سوالات ہوں پھر آہستہ آہستہ گھیرہ تنگ کر کے چند ایسے چھپتے ہوئے سوالات ہونے چاہیں انہوں نے کتابوں میں لکھی باتیں مجھے سمجھائیں نعیم کانپوری واقعی نعیم کانپوری تھے بلکہ انہیں نعیم کانپورے کہنا زیادہ مناسب ہوگا اسے اپنی شاعری کا نام دے دیا ضربے نعیم آنکھیں بھیگتی ہی چلی جاتی ہیں اور دیوانے نعیم ان کے تینوں مجموعے کلام پر سرسری نظر ڈال کر میں جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا عزمہ عزمہ کہاں ہو میں نے عزمہ کو آواز دی جی یہاں کام ہے کچھ کچن سے آواز آئی ہاں جی فرمائی وہ توپٹے سے ہاتھ پونچتی بیڈروم میں چلی آئی کام سے فارغ ہو لو تو ذرا ان کتابوں کو دیکھ لینا خوبیوں اور خوابیوں سے آگاہ کر دینا مجھے ان صاحب کا انٹرویو لینا ہے انہیں تینوں کتابیں اس کے سامنے رکھتی او شاعری کی کتابیں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگتی تھی رائے گاں نہیں جاتی دل پہ جو گزرتی ہے آدمی بکھرتا ہے شاعری نکھرتی ہے حسب عادت اس نے شیر پڑھا چائے میں اسی بہانے سے اسے دوبارہ کچن میں بھیج سکتا تھا ورنہ تو سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جاتی اور پھر نئی مکان پوری عظمہ زبان پوری کے ذریعے میرے کان کٹتے تم اسے آرام سے رات میں پڑھنا اور اہم باتیں نوٹ کر کے مجھے دے دینا پلیز میں اس کی خوش آمد کر رہا تھا جبکہ خوش آمد اسے کرنی چاہیے تھا میری کے پلیز رات میں پڑھنے دیجئے گاں اور پھر وہ وہ رات تو عظمہ کی چاند رات ہو گئی تھی کتابیں پڑھتی ہستی مسکراتی کبھی کبھی دوپٹے کے پلو سے بھیگی بھی آنکھوں کو صاف کرتی کبھی ساتھ رکھے کاغذ بر کلم بھی چلاتی اب بس کرو میں نے جھنجلا کر کہا تھا بس ذرا سی دیر وہ کہتی بس ختم کرو میں چند لمحوں بعد پھر بولا ختم بس دو منٹ وہ آجسی سے کہتی اور پھر یوں ہی رات تمام ہوئی اب بچو گے نہیں نعیم کانپوری تم میرے ہاتھ سے مجرات یوں ہی تمام ہونے کا غصہ تھا نعیم کانپوری کے دولت قدے پر اور تکلف چائے کے لحوازمات کے ساتھ میں نعیم کانپوری کے مقابل تھا آپ کب سے شاعری کر رہے ہیں میں نے سیدھا سادہ بے ضرر سا سوال پوچھا پورت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں نعیم صاحب کے جواب کے ٹیڑ نے مجھے مجبور کر دیا تھا پھر پورت کے پاؤں پالنے کے بعد کہاں کہاں جاتے ہیں میں نے پوچھا نہیں صرف سوچا تھا آپ پر الزام ہے کہ آپ اشاعر چراتے ہیں میں نے انہیں دیکھا یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی وہاں اتمنان ہی اتمنان تھا یہ آپ کا شیر ہے اجی آپ بتائیے کس کا ہے لہجہ اس قدر تنزیہ تھا کہ موں کھول کر کہہ رہا تھا ہاں اگر تمہیں نہیں پتا کس کا ہے تو پھر میرا ہی ہے اور مجھے جس کا رہے تھے میں نے بھی گین ان کی طرف لوٹائی لوگ ہی کہتے ہیں کہ آپ گنتی کے چند کافیوں پر دنیا جہان کی غزلیں لکھتے ہیں کیا یہ درست ہے میں نظمہ کے دیئے ہوئے پرچے پر نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا لوگ ہی کیسے کہہ سکتے ہیں نعیم صاحب کو بھی شاید جواب میں سوال کرنے کی عادت تھی میری طرح ایسے کہ ضرب نعیم میں بارہ غزلیں قدم، نم، کم، جم، بم کی ہیں صفحہ نمبر چار، چھے، نو، دس، اٹھرارہ، اکیس، چھبیس، چھوٹالیس، سنتالیکس، ایک سو دو، ایک سو بتیس پر آٹھ غزلیں آنا جانا، لانا، پانا، مانا، گانا کی ہیں صفحہ نمبر پندرہ، تیس، بتیس، بٹالیس، پینسٹ، ایک سو نو، ایک سو بائیس پر پانچ غزلیں خار، بار، مار، تار، چار کی صفحہ نمبر بس بس مجھے معلوم ہے یہ اتفاق ہے نعیم صاحب نے میری بات کٹی یعنی آپ اس بات سے متفق ہیں جی لب کوئی شاعر اتنی ساری شاعری کرے گا تو ایسے اتفاقات تو وقو پذیر ہوں گے ہی ویسے ہی کس شاعر کی ان کافیوں پر عبور کی علام مت بھی بن سکتے ہیں نعیم صاحب اب سنبھل چکے تھے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کافیوں کا بار بار دھرایا جانا کسی شاعر کے کلام کا ہنر ہے میں انہیں پھر سے فس لا رہا تھا جی نہیں یہ نہ ہنر ہے نہ عیب یہ شاعر کا اپنا مزاج ہے شاعر کی اپنی پسند ہے کہ وہ کس طرح کس کافیے میں شید کہنا پسند کرتا ہے وہ گول مول جواب کہ بے ساکھی کے سہارے کھڑے ہو ہی کہے تھے آپ نے اپنی دوسری کتاب کا نام آنکھیں بھیگتی ہی چلی جاتی ہیں رکھا جس پر اعتراضات سامنے آئے آپ اس بارے میں فرمائیے گا میرے چہرے پر یقیناً اس وقت شرارت تھی جی دیکھئے لفظوں پر کسی کی جارہ داری نہیں ہو جو یہ لفظ تو کائنات کے رنگ ہے آکاش پر پھیلے ہوئے رنگ جو چاہے انہیں اپنا لے اور اس میں جو بجائے امتیاز ہے وہی اہم ہے سارا حسن ساری خوبصورتی ساری ندرت اسی کے ہونے سے ہیں نحیم صاحب اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے اور خاصا اچھا دفاع کر رہے تھے میں نے ان سے اگلا سوال کیا نام ہم نے سوچ کر اپنا تو رکھا تھا نائیم تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے دیوانے کا نام دیوانے نائیم کے سر ورک پر آپ نے اس شیر نے فیض صاحب کی آتازہ کر دی میرا سوال میرے جملے میں کہیں نہیں تھا میری آنکھوں میں نظر آ رہا تھا جسے انہوں نے فوراں پڑھ لیا تھا جی فیض احمد فیض ایک بہت بڑا نام ہے اگر میری آشار میں فیض کا رنگ جھلک رہا ہے تو یہ میری کامیابی کی دلیل ہے مگر میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میں کسی کو کوپی نہیں کرتا یہ فطری رجحان ہے جو کسی بھی شاعر میں پیدا ہو سکتا ہے وہ اب خاصی سنجیدگی سے جواب دے رہے تھے کیا ایک ہی شاعر میں نیر غالب فیض جگر کی فطرت غالب آ سکتی ہے جگر نے کہا تھا عشق جب تک نہ کر چکے رسوہ آدمی کام کا نہیں ہوتا آپ نے فرمایا عشق جب تک نہ کر چکے پورا آدمی کام کا نہیں رہتا جی آپ نے خود اپنے سوال میں جواب دے لیا ہے آپ کہہ رہے ہیں جگر نے کہا تھا اور آپ نے فرمایا تو جو فرق کہنے میں اور فرمانے میں ہے وہی فرق میرے شیر میں اور جگر مراد آبادی کے شیر میں ہے جب آپ تنہائی میں دونوں شیر پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا شیر زیادہ پورسر اور مغف ہے مانوعت کا سمندر کس شاعر میں زیادہ موجزن ہے اوف تم تو میرے بھی باپ نکلے جملوں کے پکڑے جانے پر میں نے دل ہی دل میں نعیم کانپوری کو کوسا میں نے وقار صاحب کی ہدایات کے مطابق فنل پکڑ تو رکھی تھی مگر اپنی عادت کے مطابق یعنی الٹی اب یہ انٹرویو دینے والے کی برداشت پر منحصر ہے کہ وہ اسے کتنا بھڑتا ہے وقار صاحب دیکھ لیجئے ساری بات فن ہی فن پر ہو رہی ہے من کو میں نے چھوہ تک نہیں ہے میں نے تصویر میں وقار صاحب کو مطمئن کیا نعیم صاحب چند لمحوں بعد میں نے انہیں مخاطب کیا آپ کی ایک غزل ہے جس کا مطلع ہے اسم شریف صاحب صوفی کے رن کیا ہے توفہ جو آپ لائے مٹھی میں بند کیا ہے اس ساری غزل میں کافیے کی دال وزن سے گری ہوئی ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کو کیسے پتا کہ دال وزن سے گری ہوئی ہے نعیم کانپوری کو غصہ آ گیا اب میں نے کیسے بتاتا کہ اردو غزلیات میں اوزان میں پر مقالعہ لکھنے والی عزمہ کو پتا ہے تو ایسے مجھے بھی پتا ہے آپ شاعر ہیں انہوں نے حسب عادت جواب میں سوال داخل میں نے ایسے نقی میں سر ہلایا جیسے ایک بالے جرم کر رہا ہوں پھر سنی سنائی باتوں میں آنا چھوڑ دیں جب لوگ جیلس ہوتے ہیں کسی کے کام سے تو بلا وجہ تنقید کرتے ہیں شاعری الہامی ہوتی ہے اترتی ہے دل میں مزہور کرتا دیتی ہے شاعری ذرے میں کترے میں سہرا میں دریاں میں مجھ میں تجھ میں موجود ہے اس سے محسوس کرو اسے انجوائے کرو یہ میری کتابیں میری آٹوگراف کے ساتھ تمہارے لئے ہیں انہوں نے کتابیں میرے سامنے رکھ دیں یہ الفاظ دیگر اب برداشت ختم ہو گئی فنل بھری ہو کے نہ بھری میں دو دن سے گھر میں تھا مگر مصروف سنہری ستاروں سے بھری رائل بلو ساڑی میں ملبوس سونے کی موٹی سی چین گلے میں ڈالے اس ماہ صبح سے ناشتے چائے پانی اور دوپہر کے کھانے کے ساتھ ساتھ درجن بھر شاعر بھی سنا چکی تھی چار بجنے والے تھے جب میں نے اس سے چائے کی فرمائش کی بس اب وہ آیا ہی چاہتی ہوگی میرا کام بھی بس ختم ہی ہونے والا تھا اب شام کی چائے کے ساتھ وہ مجھے کون سا شیر سنائے گی میں نے اس ماہ کو سوچنا شروع کیا دو دن سے اس ماہ بری طرح نظر انداز ہو رہی تھی جسے وہ بڑے حوصلے سے برداشت کر رہی تھی مگر اب شاید اس کا پیمانہ سبر لبریز ہونے والا تھا اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ چائے میرے سامنے رکھتے ہی فرمایا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے در میں نے تو پہلے ہی اس کی طرف متوجہ تھا چائے رکھتے ہوئے اس کی کندنی کلائیوں کی کھنکتی چوڑیاں پشت پر پہلے لمبے سیاہ بالوں سے ٹپکتی موتیوں کی لڑیاں نکھرے سجے سبرے وجود سے بکھرتی بلو لیڈی کی مہت اور نیچی نظروں کے باوجود نظر آ جانے والے آنسوں کی چمک میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر بٹھا دیا یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کے بھلے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں پرمنٹک موڈ میں بھی یہ لڑکی شیر سنانے سے باز نہیں آئے گی میں نے سوچا مگر یہ کیا اس ماں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ارے بھائی یہ کیا ہے چپ کرو میں گھبرا کر ایک دم کھڑا ہو گیا میں کام کر رہا تھا کھیل نہیں رہا تھا اس ماں پلیز پلیز چپ کرو بس کرو یار دیکھو میں بھی رونے لگوں گا میں نے اسے ہسانا چاہا ان کے امٹتے ہوئے عشقوں سے مجھے کیا مطلب میرے بہتتے ہوئے آنسو جو نہ پہنچے گا کوئی وہ جو خوددار ہیں خوددار رہیں گے اے غمِ دل ان سے کہہ دو کہ تمہیں یون تو نہ چاہے گا کوئی اور وہ اور رونے لگی اچھا اچھا پہنچتا ہوں تمہارے آنسو بھی لیکن چاہت کی اقرار کا نہایت بھونڈا انداز ہے تمہارا میں نے ٹیشو باکس ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے کہا جناب دو دن سے میں مسلسل کام کر رہا ہوں میری فکر کرنے کی بجائے اپنے ناز اٹھانے کی فکر میں ہے مطرمہ بس اب کام ختم ہو چکا ہے یہاں سے تقریباً دو گھنٹے کے بعد میں اور آپ ائرپورٹ جائیں گے جہاز میں بیٹھیں گے اسلام آباد پھر وہاں سے بائے مری روڈ مری پوری ایک ہفتے کا پروگرام ہے یہ اس ماہ حیرت سے مجھے تک رہی تھی جو ہی اس نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولا میں نے فوراں اسے منع کر دیا نانا کچھ کہنا نہیں اصل میں میں کہنا یہ چاہتا تھا نانا کوئی شیر نہیں بس تیاری کیجئے بیگم صاحبہ صرف دو گھنٹے ہیں آپ کے پاس ٹیکٹ وہ ابھی تک بے یقینی کی قیفیت میں تھی اببو کو بتا دیا آپ نے اب وہ خوشی میں شیر پڑنا بھول گئی تھی جی آپ کے اببو کو بتانے کے لیے ہی تو دو تین ان سے کام کر رہا تھا کہ جناب ویوالہ محترم میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں کہاں کیوں کب کیسے کس لیے ایک ایک بات یہ تفصیل درج کر دی ہے میں نے میں نے اس میں مجبوراً آدھا جھوٹ ملایا میں ذرا بات لے آؤ تم بس دو جوڑے اپنے اور دو جوڑے میرے رکھ لینا اگر ضرورت پڑی تو وہیں سے خرید لیں گی ریڈی میٹ کم سے کم چیزے رکھنا پلیس دو گھنٹے کے بعد ہم ٹیکسی میں تھے پہلے آفیس میں چپڑاسی کے ہاتھ فائل اندر بھیجی پھر ائرپورٹ جہاں جہاز ہمارا انتظار کر رہا تھا کیا میں بھاگ آیا ہوں وہاں سے نہیں میں بھاگنے والا نہیں ہوں میں تو آئندہ زندگی کی مشکلات کے لیے موجودہ زندگی سے تازگی اور خوبصورتی کشید کرنے آیا ہوں یہ ایک ہفتہ یہ سات دن یہ ایک گھنٹے مجھے اگلے کئی گھنٹوں دنوں کئی ہفتوں بلکہ کئی مہینوں اور کئی سالوں تک مجھے تازہ دم رکھیں گے میں تھکنے لگوں گا تو دور دور تک پھیلے ہوئے خوبصورت نظاروں میں اس ماں کی سندر ہسی کی کھنک مجھے پھر سے کھڑا کر دے گی جب مصائب سے میرا دم گھٹنے لگا تو اس ماحول کی کھنک تازہ ہواوں میں اس ماں کے آنچل کی محق سے پھر جئے اٹھوں گا میں ریزائن دیکھ کر آیا ہوں میں نعیم کانپوری کا انٹرویو پوچھنے کا منتظر رہا وہ نہیں چھپا میں وقار صاحب کے بلاوے کا منتظر رہا وہ نہیں آیا میر آلیب درد فیض اکپال جگر ابن انشاء سب کا الہ گنداز ہے شبلی حالی آزاد ڈپٹی نظیر مولوی عبدالحق مشتاق احمد یوسفی مختار مسود سب کا جدہ اسلوب ہے ہے نا حالانکہ وہی کلم ہے وہی کرتاس وہی حرف وہی الفاظ پھر منفرد کیا ہے احساس کس نے کس طرح محسوس کیا پھر کیا سوچا پھر کس طرح لکھا میں لکیر کا فقیر نہیں بن سکتا کبھی بھی نہیں میں وقار صاحب کو مطمئن نہیں کر سکتا شاید کبھی بھی نہیں میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں وقار صاحب داماد کو بٹھا کر کھلا رہے ہیں یہ آواز میری انا کے گمت میں قید ہو چکی تھی اور بار بار سوچ کی دیواروں سے ٹکرا کر درادیں پیدا کر رہی تھی درادوں سے گرنے والے سنگ ریزے روح میں پیوست ہو کر تکلیف دینے لگے تھے میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں وقار صاحب داماد کو بٹھا کر کھلا رہے ہیں اسی لیے میں ریزائن دے آیا ہوں ساتھ ساتھ دو دن کی محنت بھی میں اپنا انداز اسلوب اپنا رنگ کاہز پر بکھیر آیا ہوں مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ بارگاہ وقار سے اسے سند قبولیت عطا نہیں ہوگی ٹکرا سی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ وقار صاحب کو بتا دے کہ ہم ایک ہفتے کیلئے اسلام بات جا رہے ہیں انہیں بالکل لا علم رکھنا زیادتی ہوتی بہرحال وہ ہمارے بزرگ ہیں اپنا موبائل میں نے آف کر دیا ہے اسما کا موبائل میں گھر بھولایا ہوں جان بوجھ کر مجھے واپس جا کر ایک نیا سفر شروع کرنا ہے مجھے یہاں سے اگلے کٹھن سفر کے لیے زادے راہ لینا ہے ہمیں گھر سے نکلے آئی تیسرا دن تھا ناشتہ ہم نے کمرے ہی میں منگوایا تھا اسما میرا انتظار کر رہی تھی اور میں دانتوں میں برش کی اچانک اسما کے کہکے نے اسما کے ہاتھ میں آج کا اخبار تھا میں یہاں بھی خاص طور پر اپنے شہر کا اپنا اخبار منگوا رہا تھا ارے کیا چھپا ہے اس میں اپنی سیانی اسما مامو پھاڑ کر ہس رہی تھی میں لمحے بھر کو ساتھ رہ گیا میرے دل کی دھڑکنوں نے بے تتیب ہو کر شور مچانا شروع کر دیا میں مسترب ہو کر بے اختیار پلٹ گیا اور واپس جا کر بیسن کا نل کھول دیا جلدی آئیے تو میں آپ کو سناؤ اسما کے پر جوش آواز پانی گرنے کی آواز میں زم ہو رہی تھی اپنی سیانی میں نے دھیرے سے پوچھا کیا واقعی اپنی سیانی ہے نہ جانے یہ تسلی تھی یا تفشویش میں کلیاں کر رہا تھا میں دو منٹ میں ممود ہونے والا آج دس منٹ تک کلیاں کر رہا تھا ارے بھائی جلدی آئیے سارا ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے اور یہ گرمہ گرم آرٹیکل بھی تو آپ کو سنانا ہے اسما آپ میرے سر پر آکھ ہڑی ہوئی تھی میں نے اب خود کو سنبھار لیا تھا میں چاہے کہ کب سے ہوا میں تحریر ہو جانے والی بھاپ پر نظر گارڈ سن رہا تھا اپنی سیانی انوان ہے یہ اسما نے دونوں ہاتھوں سے اخبار تھامتے ہوئے کہا آگے سنیے اپنی سیانی کو جب سیانے نے بتایا کہ چیپ جسٹس کو معتل کر دیا گیا ہے پوچھا کس نے سیانے نے کہا صدر نے اپنی سیانی جھٹ بولی کیا صدر چیپ جسٹس بن گئے ہیں کیا ناممکن بات کرتی ہے کبھی کبھی ایک بار اپنی سیانی ایک پارک میں ایک بینچ پر خاصا پھیل کر بیٹھی ہوئی تھی سیانے نے کہا یہ پانچ لوگوں کا بینچ ہے مجھے بھی جگہ دے دو فرمانے لگیں بھائی میرا دل بھی چاہتا ہے کہ پانچ کرسیوں کی ایک بینچ بنوا ہوں اور دو ہزار پچاس تک لیٹ کر حکومت چلا ہوں یہ یہ پانچ کرسیوں کی کون سی سیانہ تو واقعی اندر تک لرز گیا تھا ہا 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 اپنی سیانی مو پھاڑ کر بشرمی سے ہسی صدر کی وزیراعظم کی سینٹ کی چیئرمین کی چیف آرمی سٹاف کی اور چیف جسٹس کی اپنی سیانی نے پورا پنجا اس کی آگے کر دیا مگر اجازت تو چار کی ہے سیانہ من منایا چلو چار سہی پانچ میں گھر کی باندھی اپنی سیانی واقعی سیانی ہے ازمہ نے پڑھتے پڑھتے ایک چھتی نظر مجھ پر ڈالی تو میں نے چائے کا کپ مو سے لگا لیا اپنی سیانی واقعی سیانی ہے ایک دن کہنے لگی سارا نظام تعلیم بدل رہا ہے اب تو نورانی قائدے بھی روشن خیال بننے والے ہیں روشن خیال قائدہ سیانہ چونکا جی اپنی سیانی نے اپنے گول گول دیدے مٹکا ہے کیا ہوگا ان قائدوں میں ارے وہی جو ان قائدوں میں ہوتا ہے علیتہ ساجارہ سابس ذرا اس نے ذرا کو ذرا لہرا کر ادا کیا ترتیب بدل جائے گی سارے گامہ پادھا نیسا ہا 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 اچھا لکھا ہے نا سیانی کے کہکے میں عزمہ کا کہکہ بھی شامل ہو گیا میں نے دھیرے سے اسبات میں گردن ہلا دی عزمہ نے پھر اخبار پر نظریں جمائیں اچھا سیانی ذرا یہ تو بتاؤ یہ اپنے منموہن کیا واقعی منموہن ہے سیانی نے اسے چھڑا اجی یہ تو آپ سنا جیے سیانی نے شرماتے ہوئے کیا سیانے کو اس کے جواب سے زیادہ اس کے شرمانے پر غصہ آ گیا تھا مگر سیانے نے غصہ ذب کرتے ہوئے پوچھا سیانی جی یہ ہندوستان میں ایک طرف تاج محل ہے تو دوسری طرف غریب بھی کٹیا کتنا فاصلہ ہے ان دونوں میں وہاں کے عوام شور نہیں مچاتے کیوں سیانے نے شاید اب سیانی کو لا جواب کر دیا تھا مگر وہ سیانی کیا لا جواب ہو فوراں بولی ایک طرف ایوانے صدر ہے تو دوسری طرف آدمی ہاؤس کتنا کم فاصلہ ہے ان دونوں میں یہاں کے عوام بھی تو شور نہیں مچاتے کیوں سیانی اور سیانی دوہزار سات ہماری کرکٹ کے لیے برا رہا بلکل نہیں یہ تو انیس سو بانوے کی طرح یادگار رہے گا ہم تب بھی فسٹ تھے ہم اب بھی فسٹ ہیں تب اوپر سے اب نیچے سے زبردست پاکستانی ٹیم اب چلو پھر پانی میں ڈوب مرو اسمانے سیانے کے جملے کو انجوائے کیا دکھ بھی تو شاید تھا اسے آئی لینڈ سے ہارنے کا سن سیانی اس نے پھر پڑھنا شروع کیا مونالیزہ اور کونڈو لیزہ کیا فرق ہے ان دونوں میں کچھ زیادہ نہیں دونوں ہی کی قاتل مسکراہت ہے بس ایک تصویر ہے اور دوسری تعبیر سیانی نے اپنی پونی دائیں بائیں جھولائی سیانی بسند میں پتنگ اڑھائی تم نے سیانے کی آواز میں کچھ تھا پتنگ ہوائی اور مزاق اڑانا اس انچے لوگوں کی بات ہو بھی ہے اچھا سیانی پھر ملیں گے سیانے نے ہاتھ ہلایا کہاں ملو گے میں وکیل ہوں سوچ لو مل سکو گی آرٹیکل ختم ہو چکا تھا شاندار بہت اچھا لکھا کس نے لکھا یہ یہ میری کن پٹیاں جل رہی تھی مجھے تم مطمئن ہونا چاہیے تھا کہ میرے انداز میرے اسلوب کو قبول کر لیا گیا تھا مجھے سراحہ گیا تھا مجھ پر اعتماد کیا گیا تھا مجھے مان لیا گیا تھا مجھے خوش ہونا چاہیے تھا مگر میں سخت مسترد تھا مجھے تو مسرور ہونا چاہیے تھا مگر میں شدید انتشار کا شکار تھا پکار صاحب نے میرا آرٹیکل کیوں چھپایا میں نے خود سے پوچھا کیا اس لیے کہ عزمہ کے راستے کے کانٹے چننا چاہتے تھے کیا اس لیے کہ عزمہ کو کڑی دھوپ کے مسافت سے بچانا چاہتے تھے کیا اس لیے کہ وہ عزمہ سے محبت کرتے تھے اور کیا میں نے اس محبت کو کیش کروایا ہے کیا میں نے ریزائن دیکھ کر انہیں دھمکایا ہے ایک مجبور اور بے قصد باب اپنی اولاد کی محبت میں کیا کچھ کر گزرتا ہے میں نے بیبسی سے اخبار پر اپنی سیانی کو گھوڑ کے دیکھا ایک با اختیار آشک شہر اپنی بیوی کی محبت میں کیا کچھ کر گزرے گا میں نے اپنی سیانی سے آنکھیں ہٹا لی ایم سوری وقار صاحب اب میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا میں اپنا فن اپنے من میں دفن کر لوں گا میں نے فیصلہ کر لیا یہ نازم شہر سے انٹرویو لینا ہے وقاب صاحب نے اپنا تشمہ درست کیا جی بہتر بہت مشکل سے ٹائم دیا ہے انہوں نے اس بات کا خیال رکھنا انہوں نے ایک فائل مجھے تھمائی کچھ دیر بعد میں نازم شہر کے سامنے تھا میں آپ قبر کہاں پیدا ہوئے نازم شہر میں انیس سو ساٹھ کی دہائی میں اسی شہر میں پیدا ہوا میں کہاں سے تعلیم حاصل کی اور کہاں تک تعلیم حاصل کی نازم شہر جی میں نے اسی شہر سے تعلیم حاصل کی اور میں گریجوئیٹ ہوں میں اپنے فیملی بیگراؤنڈ کے متعلق کچھ فرمائیے نازم شہر میرے والد کا تعلق انڈیا کے شہر حیدرابار دکن سے تھا اور والدہ بلوچ کی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی دو مختلف تہذیبوں نے ہم پر گہرا اثر ڈالا اور یہ تبدیلی خاصی مصبت رہی میں آپ کا پسندیدہ لباس کونسا ہے نازم شہر شلوار کمیز اور جینس ٹی شیٹ پسند ہے ضرورت پڑے تو ٹو پیس ٹری پیس بھی پہن لیتا ہوں میں آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں نازم شہر مجھے کھانے میں مچھلی زیادہ پسند ہے ویسے میں سب کچھ کھا لیتا ہوں میں کونسی ڈیشن ہے جو آپ کو نا پسند ہے نازم شہر کرے لے یہ میں نہیں کھا سکتا میں ایک ذاتی سے سوال اگر آپ اجازت دیں نازم شہر جی ضرور میں کبھی آپ نے محبت کی نازم شہر کہکا محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے میں آپ کی لب میریج تھی یا ارینج نازم شہر میری شادی ٹوٹل ارینج تھی میں آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ ان کے مستقبل کے بارے میں کتنا پرومیر ہیں نازم شہر میرے چار بچے ہیں بڑا بیٹا میڈیکل میں باقی اپدائی مرحلوں میں ہیں میں ان کے مستقبل کے بارے میں خاصا پرومید ہوں میں آپ نے بچوں کے لیے اپنی مصروفیات سے کس طرح وقت نکالتے ہیں نازم شہر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی مصروفیات کو محدود رکھوں تاکہ میری فیملی اور خصوصاً بچوں کو شکایات نہ ہوں اس کے لیے میں باقاعدہ اپنی پلاننگ کرتا ہوں جس میں خاصی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہوں میں سنا ہے آپ عدبی زوگ بھی رکھتے ہیں آپ عموماً کس مصنفین کو پسند کرتے ہیں نازم شہر جی ہاں میں عدبی زوگ مجھے والد کی طرف سے دوراست میں ملا میں کسی کا نام لے کر نہیں بلکہ ہر اچھے عدب کا مطالعہ کرتا ہوں ہر اچھا جملہ ہر اچھا شیر میری کمزوری ہے عدب لا شعوری میں ہم وہ اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اچھے عدب کا مطالعہ اچھے کردار کے لیے اہم ہے میں آئینہ کے لیے آپ کی ازائم ہیں نازم شہر ہم کئی نئے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں دونے پولے سال تیار ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کچھ نئے منصوبے لانے والے ہیں یہ جل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے میں شہریوں کے نام کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں نازم شہر میں اپنے شہریوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدمت ہمارا ایمان ہے ہم اس شہر کے خدمت کرتے رہیں گے ہم اس شہر کو سجائیں گے ہم نئی سڑکیں تعمیر کریں گے ہم پارک بنائیں گے ہم درخت لگائیں گے ہم پھول کھلائیں گے میں آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا آپ کا بہت شکریہ اور یہ انٹرویو وقار صاحب کے ٹیبل پر تھا یہ یہ تم نے انٹرویو لیا ہے وقار صاحب نے کاغذات کا ایک پلندہ میز پر زور سے پٹھا ان کی بھویں تنی ہوئی تھیں ماتے پر بل ہی بل تھے آنکھوں میں شولے اور موں میں گولے تھے جنہیں وہ وقفے وقفے سے میرے سامنے پھار رہے تھے وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ انہوں نے ذرا تہذیب کا مظاہرہ بھی کر لیا تھا کہ وہ پلندہ صرف میز پر ہی پٹھا تھا اٹھا کر میرے موں پر نہیں دے مارا تھا یہ پوچھا جاتا ہے نازموں سے انٹرویو میں کیا پوچھا ہے تم نے پسند ناپسند مجودہ مسروفیات اور ازائم آخر میں اپنے چاہنے والوں کے نام پیغام جو باتیں تم نے پوچھی ہیں وہ تو ہر ایک کو پتا ہے پتا نہیں تم کب صدر ہوگے یہ خودوہی سڑکوں پر رکی ہی گاڑیوں کی پونپوں کی آواز یہ کچھرے کے ڈھیر پر مکھیوں کی بنبناہت کا ساس یہ پلاسٹک بیگز پر پبندی اور شاپنگ میں خواتین کی مشکل کا آغاز بارش کے بعد شہر بنے کیوں پانی پت کا میدان کارساز کہاں گیا زید صاحب آپ کا وہ خاص انداز یہ یہ وکار صاحب بول رہے تھے میں سچ مچ آنکھیں پھار انہیں دیکھ رہا تھا میرا دل چاہا کہ میں زور سے چٹکی کٹوں پھر انہوں نے گھنٹی بجا کر چپراسی کو طلب کیا میں ابھی تک حیران و پریشان تھا پھر کیا ہوا خالد صاحب کو بھیج دو چپراسی وکار صاحب کو حکم سن کر واپس چلا گیا خالد صاحب میگزین انچارج ہے وکار صاحب نے مجھے جو اطلاع دی تھی وہ مجھے پہلے ہی پتا تھی اب تمہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے بطورے اسسٹنٹ مجھے امید ہے کہ تم جلد ہی خالد صاحب کی جگہ سنبھار لوگے اور سنو لوگ اپنی سیانی سے ملنا چاہتے ہیں ہر اطوار کو سن لیا تم نے ہفتے کے دن چار بجے تک کاپی مجھے آ جانی چاہیے میں بے ہوش ہونے ہی والا تھا کہ خالد صاحب دستک دے کر اندر داخل ہو